وفاقی وزیر طبانائی عویس لگاری کہتے ہیں آئی پی پی سے باہمی باتچیت کے بعد کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا نشکاری سے پہلے کمپنیز کے معاملات ٹھیک کریں گے پری پیڈ میٹرز سارفین کے عزت اور پنجاب ریلیف کو فول پروف بنائیں گے وفاقی وزیر طبانائی سردار عویس لگاری کا بلی کے پری پیڈ میٹرز لانے کا اعلان ملتان میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پری پیڈ میٹرز بلا رہے ہیں تاکہ سارفین کو سہولت میسر ہو حکومت پنجاب نے خود سے سارفین کو چودر روپے فی یونٹ کا ریلیف دیا ہے پنجاب حکومت کے پنتالیس عرب کے ریلیف کو ہر سارف تک حکومتی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے ساتھ مہدوں کے خلاف تاجر سراپا اتجاز آل پاکستان انجمن تاجران کی اپیل پر حرون آباد میں بھی مرکزی انجمن تاجران نے اٹھائیس اگست کی شیٹر ڈاؤن ہرتال کرنے کا اعلان کر دیا حکومتی ٹیکسز اور آئی پی پیز مہدوں سے تاجر برادری پریشان حرون آباد میں تاجر تنظیموں نے مشاورتی جلاس کا انعقاد کیا جس میں مرکزی انجمن تاجران نے مشاورت کے بعد اٹھائیس اگست کو شیٹر ڈاؤن ہرتال کرنے کا اعلان کر دیا تاجر اہنماؤں کا کہنا تھا کہ اٹھائیس اگست کو حرون آباد میں مکمل شیٹر ڈاؤن ہرتال ہوگی ٹیکسز کی بھرمار ہو شربہ مہنگائی اور بجلی کے بھڑتے بلوں سے زندگی اجیرین ہو چکی ہے آل پاکستان انجمن تاجران نے اٹھائیس اگست کو حکومتی ظالمانہ پولیسیز جیسے ویلیو ایڈ ایڈ ٹیکس ہے اور جو کسان کی اجناس ہے ان کے ساتھ ناروہ سلوک ہو رہا ہے ان کا استحصال ہو رہا ہے یہ جناس کا ریٹ نہیں مل رہا اس کی وجہ سے ہمارے وزارت سے انسان ہو گئے ہیں اور ہمارے پر تاجر دوست نامی بلکہ میں کہوں گا تاجر دشمن نامی ایک تنظیم مسئلت کی جا رہی ہے جو ہماری مشابرت کے بغیر ہے اور یہ بلکل ناروہ سلوک ہے ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں ہم بلکل اس ارطال کا بازابطہ طور پر حمایت کرتے ہیں اور ان ٹیکسز کے خلاف بے تہاشا ٹیکس ہیں پہلے ہی اب فائلر اور نان فائلر کے چکر میں ہمیں گورنمنٹ نے ڈال دیا جبکہ گورنمنٹ اپنی ازاشیاں ازاشیاں کسی بھی طریقے سے کم کرنے کیلئے تیار نہیں ہے ہم پورے ہارون آباد کی طرف سے جو اعلان کرتے ہیں کہ گلہ منڈی ہارون آباد میں کسی کا کوئی کاروبار نہیں ہو گیا یہ جو ظالمانہ ٹیکسز ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں ہم حکومت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے ہم انشاءاللہ اٹھائیس طریق کو بربور طریقے سے ہارتال میں تاجر رہنماوں کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اٹھائیس گس کو دکانے بند کر کے ہارتال کو کامیاب بنائے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شرجیل حاشر روحی حرون آباد پنجاب سرکار کا ایسان اقدام ڈیلہ غازی خان مہمت کار کی تصدیق کا عمل شروع ہو گیا سبائی وزیر حنیف خان پتافی نے سوشل ویلفئر ٹیم کے ہمراہ گھر گھر جا کر معذور افراد کی تصدیق کی درہ غازی خان میں ہمت کار کی تصدیق کا عمل شروع کر دیا گیا سبائی وزیر حنیف خان پتافی نے سوشل ویلفئر ٹیم کے ساتھ گھر گھر جا کر معذور افراد کی تصدیق کی ان کا کہنا تھا کہ ہمت کار پروگرام کے دہت ہر تین ماہ بعد معذور افراد کو دس ہزار پانچ سو روپے وزیفہ دیا جائے گا تو آج یہ میں اس کو چیک کرنے کے لیے سوشل ویلفئر ٹیم کے ساتھ آیا ہوں تو یہ گھر گھر جا کے جن لوگوں نے اپلائی کیا ہے ہمت کارڈ کے لیے پہلے تو یہ سپیشل پر میں اپنے ناظرین کو آپ کے چینل کے توسع سے بتا جو سپیشل پرسن اس پرگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں اور سوشل ویلفئر کی ٹیم گھر گھر آ کر اس کی تصدیق کرے گی تصدیق کے بعد باقیدہ ان کو وزیفہ ملے گا اس موقع پر سپیشل افراد نے ہمت کارڈ کے عجرہ اور تصدیق کے عمل کے آغاز پر پنجاب حکومت کا شکریہ آدھا کیا شکریہ بہت بہت شکریہ ہنے پتافی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہوں اس کا بہت بہت شکریہ وہ ہمارے ساتھ تعمل کر رہے ہیں ایم پی اے حنیف خان پتافی کا مزید کہنا تھا کہ حق حقدار تک پہنچانے کے لیے تصدیق کے عمل میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی جائے گی کیمرامین مجتبہ سرور کے ساتھ بیرو چیف اقبال صادق روحی ڈی جی خان بلوچستان کے جلہ موساخل میں دیشگردی کا افسوسناک واقعہ دیشگردوں کی فائرنگ سے جنبی پنجاب کے تیناس شہری جان کی بازی ہار کے جہاں باق ہونے والوں کا تعلق ملتان خانیوال ویہاری مزفرگر شجاباد لیہ بورے والا اور سرگودہ سے تھا بلوچستان میں دیشگردوں کی فائرنگ سے ملتان کے دونوں جوان موت کی نیند سو گئے جہاں بہا کفرات کی شناک محمد عاصف اور وسیم کے نام سے ہوئی ہے مقتولین کے اہل خانہ اور فرک ٹرائیور بہاولپور بائی پاس پر سلاپہ اتجاج مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہمارے بچوں کو ناحق قتل کیا گیا ہے ورسا نے اعلیٰ حکام سے انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا قادر پورا کے علاقے کوٹ عباس شہید ایک چک ہانس میں شہید ہونے والے دو جوانوں محمد وسیم اور محمد عاصف کے نواز جنازہ ادا کی گئی بلوچستان کے علاقہ موسیٰ خیرد میں دیشگردوں نے فائرنگ کر کے لہیہ کے چار شہریوں کو موت کے کھاڑ اتار دیا بنے والوں میں دو ساگے بھائی بھی شامل ہیں جہاں باہت ہونے والے دو بھائی غلام مرتضاء اور محمد زمیر کا تعلق چک نمبر 125 تی ڈی اے سے تھا مفتول اللہ بکش چک نمبر 140 تی ڈی اے اور محمد حسین چک نمبر 125 تی ڈی اے کا رہیشی تھا چاروں افراد لورالائی سے خرید و فروپ کے بعد واپس آ رہے تھے وہ رسال لاشوں کے حصول کے لیے ریسکیو کے حمراہ موسیٰ خیل روانہ ہو گئے ملوچستان میں دیشگردوں کی فائرنگ سے بلے والا فیلو شہری جانبہ واقعی کتنا ملتے ہی گھر میں کوہرام مچ گیا مفتول شہباز فان اور قدیر اسلم کا تعلق نواہی گاؤں 140 ای بی دو لوٹ سے تھا مرفتہ کہنا ہے کہ شہباز مینی ٹرک چلاتا تھا دو دن سبل انکور لینے بلوچستان گیا تھا مفتول کے بھائی کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مکمل تعاون کر رہی ہے دیشگردوں کو نشت و نابوت کر دینا چاہیے جو شہباز لڑکا تھا بہت اچھا تھا بہت نائس لڑکا تھا محلے کے اندر کسی کے ساتھ آئے تک اوجھ نہیں سانیہ موساقیل میں خانواد کے دو شہری بھی موت کی نیند سو گئے ذرائق کے مطابق مقتول رانہ نظیم اور رانہ زیا کا تعلق نواہی گاؤں 41 دس آر سے تھا جو شہزور ڈالے پر کوئٹا سے سامان لے کر آ رہے تھے قتلوں والے دونوں نوجوان آپس میں کزن تھے سرکاری محکمے کے ذمہ داران نے ابھی تک لوہیکین سے کوئی رابطہ نہیں کیا شباز شریف صاحب مریب نواز اور ڈی ای جی صاحب سے اپیل ہے کہ ہمیں انصاف دیا گئے موساقیل دہشکردوں کے حملے میں مزفر کرکار نوجوان بھی جان کے بازی ہار گیا مقتول واجد مقسی چابلو والا کا رہائشی تھا مقتول کے والدکار روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ واجد ایک پرک پرائیوٹ تھا اور سبجیہ لے کر بلوچستان جاتا تھا نوجوان کلاش کو بلوچستان سے ابا علاقے کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے برسہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ دہشکردوں کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے میکمہ ازدراد بہاولپور کی تشریری مہم کسان کارٹ کی تشریری مہم کے لیے 29 لاکھ روپے مانگ لیے بہاولپور میکمہ ازدراد کی جانب سے مراستہ لکھ دیا ہے مراستہ میں کہا گیا کہ تشریری مہم کے لیے میسر رقم میں گزارہ نہیں ہو سکتا میلسی میں ڈیشک پولیس آفیسر منصور امان کی جانب سے کھلی کچھری موصول ہونے والی شکایت کے فوری حل کے لیے کمہ ازداری دی پیو منصور امان کا کہنا تھا کہ عوام کے جانمال کی حفاظت تبولین ترجی ہے کھلی کچھری کا مقصد سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی ہے لودھرا میں آئی جی بنزاب کی ہدایت پر ڈی ایس پیس کی کھلی کچھری ہیں ڈی ایس پی صدر مہر ساکھ سیال نے اپنے دفتر میں کھلی کچھری کا انعقاد کیا ڈی ایس پی میاں عبدالروف نے تھانا صدر دنیا پور میں کھلی کچھری کا انعقاد کیا ڈی ایس پیس نے شہریوں کے مسائل سنے موقع پر حل کرنے کے حکمات جاری لوگوں کو ان کی دہلیس پر انصاف فراہم کیا جارہا ہے ڈی پیو کامرہ ممتاز کا ایسا کہنا تھا ملتان انڈی کرپشن حکام سائلین کی دادرسی کے لیے متحرک ریجنل ڈیریکٹر انڈی کرپشن بشارت نبی کے جانب سے کھلی کچھری کھلی کچھری میں سائلین کی بڑی تعداد میں شرکت بشارت نبی ریجنل ڈیریکٹر انڈی کرپشن نے سائلین کے مسائل سنے اور فوری حل کے احکامات جاری کیے سائلین کو انصاف فراہم کرنا انڈی کرپشن کے اولین ترجیح ہے ملتان نے پی ایچ اے کو ریلوے لائنز کو خوبصور بنانے بارے احکامات جاری کا دی گئے ریلوے لائنز کے گیرز شرکاری اور گرین بیلٹس بنانے کے احکامات جاری پارکٹ اینڈ ہورٹیکلٹر ایتورٹی نے اس حوالے سے کام شلو کر دیا سرکودہ بچوں کی معمولی تقرار قتل میں بدل گئی سترہ سالہ حسنین کو اس کے کلاس فیلو نے گولیاں مار کر قتل کر دیا مبینہ طور پر میسم نے حسنین کو کال کر کے گھر سے بلایا دونوں میں تقرار ہوئی اور حسنین گھر واپس آیا میسم نے گھر سے حسنین اٹھا کر حسنین کو گھر آ کر گولیاں مار دیں قتل کی وعدہ کے بعد ملجم لوہکین سمیت گھر سے فرار لودھرہ میں پسند کی شادی کرنے والی نوبیاتی دولن کا پولیس نے دولن کے بھائیوں اور رسیداروں کے اقلاب مقدمہ درش کر لیا لڑکی نے تین ماہ قبل کوڈ میریش کی شوہر محمد چاند کیسا کہنا تھا لڑکی کے والدین اور رسیدار اس شادی سے ناکھوش تھے لودھرہ لڑکی کے شوہر کی اطلاع پر مقدمہ درش کر لیا کیا پولیس کی جانب سے بتائیں کیا خانپور میں ستھرہ پنجاب محمد زور شور سے جاری زلہ کونسل ہر گاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے متحرک ہے خانپور انتظامیہ ستھرہ پنجاب محمد پر عمل درامت کروانے کے لیے متحرک انتظامیہ نے پودے لگا کر شہجر کاری محمد کے کام کو تیز کر دیا ڈپٹی ڈیریکٹر لوکل گورنمنٹ رائیس محمد اشفاق نے سابق ایم پی اے حاجی محمد ارشک کے ہمراہ چک نمبر ساتھ سمیت دیگر گاؤں میں صفائی کے کام کا جائزہ لیا ان کا کہنا تھا کہ ستھرہ پنجاب محمد کو کامیاب بنانے کے لیے ڈپٹی کمیشنر رحیم یارخان اور زلہ کونسل کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں یہ ہے کہ زلہ کونسل کی مشینری ہمیں ڈی سی صاحب نے پروائیڈ کی ہے اس مشینری کو ساتھ لے کے اور ان کا جو بھی عمل ہے اس کو ساتھ لے کے ہم تمام چکوک میں صفائی قرار رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام چکوک جو ہیں وہ مارڈل ویلج بن جائے اور ہمیں صفائی کی ایسے وزیر علیہ کا ایک ویئن ہے کہ دیہات کے لیول تک بھی صفائی ملے وہ ہمیں صفائی مل سکتے ہیں سابق ایم پی اے حاجی محمد ارشد کہتے ہیں وزیر علیہ پنجاب کے ویئن کے تحت کام کر رہے ہیں ہر گاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے پودے لگائے جا رہے ہیں زیلہ کونسل نے چک نمبر ساتھ سمیت دیگر گاؤں میں صفائی کا کام مکمل کروایا انتظامیہ کے اس اقدام کو شہریوں نے خوبصراہا کیمرہ ٹیم کے ساتھ عامر سحیل روحی خان پور